وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت اہم اجلاس آسیب زرداری بلاول پھٹو فضل رحمان چہدری سالک حسین اور مریم نواز شریک سپریم کورٹ میں پیدا شدہ صورتحال پنجاب کے پی انتخابات پر مشاورت ذرائق مطابق کسی ممکنہ صورتحال پر قانونی چارہ جوئی سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے ذرائق جانب سے یہ کہنا ہے تو نواز وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت اہم اجلاس ہے آسیب زرداری بلاول پھٹو فضل رحمان چہدری سالک حسین اور مریم نواز بھی اس اجلاس میں شریک ہیں مزید جانے کے اپنی نمائندی شبیر حیدر سے جی شبیر اگاہ کیجئے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت ہونے والا اہم اجلاس تین گھنٹے سے زیاد کا وقت گزرنے کے بعد اقتطام پذیر ہو گیا ہے اور اس میں اجلاس میں حکومت کی اتحادی جماعتوں کے قائدین اور رہنما نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کیا جس میں آسف علی زرداری بلاول بھٹو اور ان کے ساتھ مولانا فضل رحمان چہدری سالک حسین مریم نواز نے اس میں شرکت کی اور اس اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اینی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اجلاس میں سپریم کورٹ میں پیدا شدہ صورتحال اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتہابات کے حوالے سے تفصیلی مشابرت کی گئی اور اس اجلاس میں کسی ممکنہ صورتحال پر چارہ جوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف آپشنز پر غور کیا گیا اور اس میں وزیر آزم کی معاملت کے لیے وفاقی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارڑ اطاولہ تارڑ ملک احمد خان سمیت دیگر رہنما جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور اس اجلاس میں جو ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے جو ہے تفصیلی بریفنگ دی اور اس کو تین گھنٹے کے بعد یہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ملک احمد خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر مسلم لیگ نوم کی جانب سے اچھا شبیر پیر کو سمات بھی ہے سپریم کورٹ پنجاب اور خیبر پرکتوں خواہ انتخابات کے حوالے سے تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے لا عمل بنانا تھا شبیر پیر کو سمات ہے سپریم کورٹ کی خیبر پرکتوں خواہ اور پنجاب کی انتخابات کے حوالے سے تو ہی سوالے سے پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی ہے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہے آسیب زرداری بلاول پھٹو فضل رحمان شہدری سالح حسین اور مریم نواز شریک ہیں سپریم کورڈ میں پیدا شدہ صورتحال پنجاب کے پی انتخابات پر مشاورت جاری ہے جبکہ کسی ممکنہ صورتحال پر قانونی چارہ جوئی سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا جارہا ہے تو وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری ہے جس میں آسیب علی زرداری بلاول پھٹو فضل رحمان چہدری سالح حسین اور مریم نواز بھی شریک ہیں سپریم کورڈ میں پیدا شدہ صورتحال پنجاب کے پی انتخابات پر مشاورت جبکہ کسی ممکنہ صورتحال پر قانونی چارہ جوئی سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا تو تو وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں آسیب زرداری بلاول پھٹو فضل رحمان چہدری سالح حسین اور مریم نواز شریک ہیں سپریم کورڈ میں پیدا شدہ صورتحال پنجاب کے پی انتخابات پر مشاورت اس وقت جاری ہے ٹھیک ہے تو شبین نے ہمیں دوبارہ جوئن کیا ہے شبین آپ سے سوال تھا کہ پیر کو سماعت ہے سپریم کورڈ میں پنجاب اور خیبر پکتوں خواہ کیس کے حوالے سے تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو معاملے خصوصی براہ وزیراعظم پاکستان اتاولہ تارڈ سے بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ پہلے نو رکنی بنچ تھا اس نو رکنی بنچ کو توڑ کر تین رکنی بنچ بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ ان کا حصہ بنائی جائے جس پر ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جے یو آئی فے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس کے اوپر اترحاظ دی گئی ہے کہ ہمیں بھی اس پیٹیشن کا حصہ بنائی جائے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کا ہمیں حصہ نہیں بنائی جا رہا جس کے اوپر آج جو ہے وہ بقیدہ مشاورت کی گئی ہے جس کے والے سے جو ہے لاعمل بنایا جائے گا کہ آیا کے پیڈی ایم اور ان کی تمام جو اتیادی جماعتیں ہیں ان کے اوپر اس پیلو کے اوپر جو مشاورت آج ہوئی ہے اس کے اوپر ایک لاعمل بنایا گیا کہ اپیر کو جو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو کیس کی سماعت ہونی ہے اس کے اوپر جو ہے کپیڈی ایم کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کیا لاعمل دیا جائے گا یہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک آلامیہ جاری کیا جائے گا اس کے اوپر یہ تفصیلی طور پر بتایا جائے گا کہ اس کے جو حکومت کی جانب سے کیا موقع اکتیار کیا جائے گا اچھا شبیر یہ بھی بتائے گا کہ کون سے کانونی آپشنز ہیں جبکہ زیرے گوھر آئیں گے کن گرانٹس پر جو سب سے پہلے جو تھا وہ ہوتا ہے یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک کیس کی سماعت جاری ہے اس کے اوپر سب سے یہ ون پوئیڈ ایجنڈا تھا اور اس کے ساتھ پنجاب اور خیبر پکتون کا کے اوپر ایلیکشن کے اوپر مختلف گوھر کیا گیا اور اس کے ساتھ مختلف آپشنز جو رکھی گی تھی اس میں جو پارٹیز رہے ان کا کہنا تھا کہ یہ اعلیٰ قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو علامیہ ہے وہ علامیہ حکومت کی طرف سے جاری کیا جائے گا اس حوالے سے آدم وزید تارڈ اور اس کے ساتھ اتاولہ تارڈ ملک احمد خان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جو آج اجلاس ہوا اور جتنی بھی قانونی مشاورت ہوئی ہے مختلف آپشن پر گوھر کیا گیا ہے یہ اس سے پہلے ہم نہیں بتا سکتے جبکہ جو علامیہ جاری ہوگا جو مشاورت کے ساتھ اور پورے تھاڑے تین گھنٹے کے قریب یہ آج کا جو اجلاس جاری ہوئے اس اجلاس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اجلاس جو تھا یہ ایک ون پوئنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے کیس کے حوالے سے لاعمل بنانا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے کیس میں جاری ہوگا بہت شکریہ شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے چیئمن تحریک انصاف عمران خان سے صحافیوں کے ملاقات نوی روز میں الیکشن نہ کر آئے گئے تو سڑکوں پر نکلیں گے عمران خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو کے ذریعہ سمنیہ بحال کی تو سو موٹو ٹھیک تھا گر کے حملے کے حوالے سے کیس تیار کر لیا ہے جلد ہی فائل کر دیا جائے گا عمران خان کی جانے سے یہ کہا گیا مزید جانے کی نمائندہ خصوصی علاقت انساری سے علاقت بتائیے گا عمران خان سے سینئر صحافیوں نے ملاقات کی اور ملکی معاملات پر عمران خان نے کھل کر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ازر نویر اس میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نائم کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت کو سپریم کورٹ سو موٹو کے لے کر اسمیلیاں بحال کی تھی اور وہ سو موٹو ٹھیک تھا اب سپریم کورٹ جو سو موٹو کے ذریعہ الیکشن کرانا چاہ رہا ہے تو اب یہ لوگ سو موٹر کے پیشے پار گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنب باجوا جو تھے وہ ہندوستان سے دوستی جاتے تھے اس کے لیے دوچ پر بہت دباؤں ڈالا گیا لیکن میں نے اس کو دباؤں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جنب باجوا کے خواب اعتصاب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے باجوا ایک روز کچھ اور گفتو کرتے ہیں اگلے روز اس سے مکر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنب بیلے پرویس لائی اور شاہ محمد قراشی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں جاتے تو پھر دیگر جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کا انہیں ٹاسک دیا ہے تاکہ آئین کی بحالی کے لیے ایک متفقہ طور پر جو ہے اس سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر کے ایک تحریف برپا کی جائے عمران خان نے کہا کہ میرے گھر پر میری غیر موجودگی میں جو حملہ کیا گیا اس کا کوئی جواز نہیں تھا گھر کے عملے کے حوالے سے کیس تیار کر لیا ہے جلدی فائل کروں گا نگران حکومت کو نیوٹر کا قدر ادا کرنا چاہیے کہ وہ نہیں کرے موسیٰ نکوی آئی جی پنجاب جس کے لہور جرائب پر شاہدتی ہے ڈاکٹر آرف علی آپ اسٹیولشمنٹ ہمارے در میں ہوتے کی قدر ادا کر رہے انہوں نے کتایا کہ اگر دوے روز میں الیکشن نہ ہوتے تو پھر ہم پر نکلیں گے تو یوں عادی مران خان نے ایک بار پھر واضح کہ دیا ہے کہ اگر نوے روز کے اندر ہم پہارات نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف ایک تحرین پر پر کرے گی اور سرکر پر آئے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ علاقہ تنظاری ہمارے ساتھ موجود تھے نواز شریف نے عدالتی فیصلہ قبول نہ کرنے کی دھمکی تھی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دیکھ کر آئین سے معورہ کام کیا مزید کہا کہ تمام ادارے آئین کے تابعے ہیں حکومت کے پاس لیپ ٹوپ ایم این ایس کے لیے پیسے ہیں حکومت کے پاس الیکشن کے لیے بیس عرب نہیں شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا تو نواز شریف نے عدالتی فیصلہ قبول نہ کرنے کی دھمکی دی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دیکھ کر آئین سے معورہ کیا تمام ادارے آئین کے تابعے ہیں حکومت کے پاس لیپ ٹوپ ایم این ایس کے لیے پیسے ہیں حکومت کے پاس الیکشن کے لیے بیس عرب نہیں ہیں شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے کر آئین سے معورہ کام کیا ہے تمام ادارے آئین کے تابعے ہیں سینیٹر شریف رحمان نے کہا ہے کہ عالی عدالت سے گزارش ہے کہ فلکورٹ کی درخواست پر نظر سانی کرے بہران کا حل کورٹ کی اجتماعی دانش میں ہے تین ججز پر مشتمل بینچ کا فیصلہ عدالتی اجتماعی دانش نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ معزز ججز کو اندرونی تقسیم زائل کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دار کر دی درخواست میں عدالت عزمہ کے فیصلے کے خلاف کیوریٹیو ریفرنس اور متفرق درخواستیں واپس لینے کی استعدا کی گئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائے حکومت کے جانب سے کیوریٹیو ریفرنس اور دیگر متفرق درخواستیں واپس لینے کی استعداد کابینہ کے فیصلے کے مطابق ریفرنس اور اپیلیں واپس لے رہے ہیں درخواست میں موقف پی ٹی آئی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے خلاف کیوریٹیو ریویو اور نظر ثانی کی متفرق سبل درخواستیں دائر کی تھی اس عرصے میں قاضی فائز عیسیٰ بنام صدر پاکستان اور دیگر کے انوان سے نو متفرق درخواستیں دائر کی گئیں کزشتہ دنوں وزیراعظم شہباز شریف نے جسٹس عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریفرنس اور متفرق سبل درخواستیں واپس لینے کی منظوری دی تھی سپریم کورٹ کے وکیل انیس محمد شہزاد کی جانب سے کیوریٹیو ریفرنس واپس لینے کی درخواست دائر کی گئی ہے تو پی ٹی آ کے رہنماؤں پر درش مقدمات کی تفتیش کا معاملہ ہے اساد عمر جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی ٹیم نے اساد عمر کا بیان ریکارڈ کر لیا اساد عمر کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنماؤں پیش نہیں ہوا میرا زمان پاک کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں اساد عمر کا جی آئی ٹی کو یہ بیان دیا گیا پولیس اور پی ٹی آ کے درمیان تصادم کے وقت میں اپنے کھر پر تھا مزید کہا کہ زمان پاک کے واقعے کے روز میں گھر میں سو رہا تھا اساد عمر کی جانب سے یہ کہا گیا اور کہا کہ پی ٹی آ کے باقی رہنماؤں کی بجائے ان کے بکلہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے پیچر رہنماؤں فاوات چوہدری ہمات اثر سمیت دیگر رہنماؤں کے بکلہ کے بیان جی آئی ٹی نے نہیں لیے ملک پر میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ جاری ہے ایک ماہ میں مہنگائی کی شرعہ میں تین اشاریہ بہتر فیصد کا بڑا اضافہ ہوا مارچ میں مہنگائی کی شرعہ پینتیس اشاریہ سینتیس فیصد تک پہنچ گئی گزرشتہ ماری سال کے دوران مارچ میں مہنگائی کی شرعہ بارہ اشاریہ سات فیصد تھی اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے ملک میں مہنگائی کا توفان ایک ماہ کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں تین اشاریہ سات دو فیصد کا بڑا اضافہ مارچ میں مہنگائی کی شرعہ پینتیس اشاریہ تین سات فیصد تک جا پہنچی دہی علاقوں میں مہنگائی کی شرعہ اٹھتیس اشاریہ نو فیصد رہی ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق ایک ماہ کے دوران سگرٹ ستر فیصد تازہ پھل بیس فیصد ٹوارٹر تیرہ اشاریہ ایک فیصد اور چینی بارہ اشاریہ پانچ فیصد مہنگی ہوئی ایک ماہ میں مشروبات جارہ اشاریہ سات فیصد آلو گیارہ اشاریہ دو فیصد گندم آٹھ اشاریہ دو فیصد آٹھا سات اشاریہ آٹھ فیصد کوکنگائیل سات فیصد اور سبزیاں چھ اشاریہ دو فیصد مہنگی ہوئی دالوں گھی تازہ دودھ اور چاول کے دام میں بھی اضافہ ہوا ریپورٹ کے مطابق مارچ میں گریلو سامان کے نرخ میں دس اشاریہ پانچ فیصد گاڑیاں چھ اشاریہ سات فیصد بیجلی چھ اشاریہ دو فیصد سٹیشنری پانچ اشاریہ تین فیصد اور ٹرانسپورٹ کرائیوں میں تین اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا پیاس کی قیمت میں پچیس اشاریہ نو فیصد کمی ہوئی جبکہ انڈے بارہ اشاریہ چار فیصد اور زندہ مرگی تین اشاریہ چھ فیصد سسٹی ہوئی مہنگائے کی حالیہ لہر کے باعث مزدور کی کمہ ٹوٹ گئی سالہ سال سے لیبر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے میریج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور بچوں کی سکولر شپس نہ ملنے کے باعث فیصلہ بات میں مزدور حالات کی چکی میں پس رہا ہے اسی بارے میں بلال احمد کی ریپورٹ دیکھئے کہتے ہیں سنت کا پیہ چلتا ہے تو ملکی معیشت کی گاڑی سرپٹ دھوڑتی ہے سوشل سیکیورٹی کے ریجسٹریشن مزدور طبقے کو لیبر ڈیپارٹمنٹ اور سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے میریج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور بچوں کے سکولر شپ کا اہل بناتی ہے لیکن سال دو ہزار اٹھارہ سے اب تک پچپن سو میریج گرانٹ، بائیس سو ڈیتھ گرانٹ اور بیالیس سو کے قریب سکولر شپ کے کیسز التوا کا شکار ہیں جس کے باعث خون پسینہ ایک کرنے والا مزدور اپنے حق سے محروم ہے پیسے اٹھا کے کرزہ اٹھا کے شادی کی تھی لیکن ابھی تک کچھ نہیں چیک بھی نہیں کہتے ہیں بھی نہیں آیا تین چار دفعہ گئی ہوں میں سوشل سیکیورٹی میں ریجسٹر مزدوروں کو اہلیہ سمیت دیگر جانچ پرطال کے بعد بچوں کی شادی کے لیے دو لاکھ میریج گرانٹ مفاد کی صورت میں خاندان کو چھے لاکھ ٹیتھ گرانٹ جبکہ کالج اور یونیورسٹی میں بچوں کے لیے سکولر شپ کی صورت میں فیز کی ادائیگی کی جاتی ہے تاہم مزدور تنظیموں کے اہدیدار کہتے ہیں کہ درجنوں بھار احتجاج اور دفاتر کے چکر لگانے کے باوجود افسران ٹس سے مس نہیں ہوتے دوسری جانب لیبر ڈپارٹمنٹ کے افسران کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی مزدوروں کے چیک جاری نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کیسز التوا کا شکار ہونے میں ان کا کوئی تعلق نہیں بے تحشہ اپلیکیشن ہے پورے پنجاب سے فنڈز اتنے نہیں ہوتے اگر فنڈ ہوں تو اس کے مطابق ان کے چیک بن جاتے ہیں یا تو ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے ایماؤٹ یا پھر چیک کا آ جاتے ہیں یہاں پہ جنہیں ہم تقسیم کر دیتے ہیں ملکی جی ڈی پی میں بڑے شراکتدار فیصل آباد کے مزدوروں کی قسم پرسی حکومتی ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی ترجیحات پر بھی سوالیاں نشان لگا رہی ہے سال ہا سال سے اپنے حقوق کی جنگ لڑتے مزدور حکام کی بے حصی کا رونا رو رہے ہیں مگر دفاتر میں بیٹھے افسران کو شاید اس سے کوئی سروکار نہیں کیمرمن احمد علی کے ساتھ ملال احمد دنیا نیوز فیصل آباد کراچی کے علاقے سائٹ ایریا کے فیکٹری میں راشن کی تقسیم کے دران حلاقتوں کا یہ معاملہ ہے عدالت نے گرفتار ملزمان کا پانچ روزہ جسمانی ریمان دے دیا پولیس کے مطابق جگہ تنگ ہونے کے باعث افسوس تاک حادثہ پیش آیا اسے حوالے سے نوید کمال کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے علاقے سائٹ میں فیکٹری میں بھگدڑ مچنے سے بارہ افراد کی حلاقت پر پولیس تحقیقات جاری ہیں پولیس کی تفتیشی ٹیم نے جائے وکوہ کا دورہ کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ماری حفیظ بکٹی کی سربراہی میں ٹیم فیکٹری پہنچی ٹیم نے جائے وکوہ کا تفصیلی جائزہ دیا فیکٹری کا معاینہ کیا اور اطراف کی دوسری فیکٹری کے ملازمین کے بیانات لیے تفتیشی ٹیم کے مطابق فیکٹری مالکان ہر سال راشن کی تقسیم کرتے تھے اس سال بھی راشن اور زکاة کی تقسیم جاری تھی حاصل پیش آیا پولیس کے مطابق حجوم لگا تو باہر کا مین گیٹ کھلا رکھا گیا اور اندر کا چھوٹا گیٹ بند کر دیا گیا باہر سے اندر داخل ہونے والے افراد پہلے سے موجود افراد کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے یہ باہر والا جو گیٹ ہے اس کے پیچھے پبلک زیادہ تعداد میں جمع ہوئی ہے تو انہوں نے اس گیٹ کو اوپن کیا ہے اور اس سے آگے ساتھ ستر اسی فٹ کے فاصلے پر دوسرا گیٹ ہے درمیان میں تنگ گلی ہے جیسے ہی لوگ اندر گئے ہیں تو بیلنس لوز کرنے کی وجہ سے گر گئے ہیں جو گرے ہیں جو اولڈ ایجٹ تھے اور جو بچے تھے وہ نیچے گرے ہیں تو ان کے اوپر جو پبلک گزری ہے اس ٹیمپیڈ کی وجہ سے انفارچنلی یہ حادثہ پیش آیا ہے پولیس کا کہنا ہے پانی کے پائپ بھگدر مچنے کے بعد دباؤ سے ٹوٹے اس وقت تک حادثہ رونوا ہو چکا تھا پولیس کو راشن کی تقسیم سے متعلق متعلق نہ کر کے غفلت برتی گئی پولیس نے فیکٹری مالک سمیت دیگر آٹھ گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جوڈیشن میجسٹریٹ ویسٹ نے ملزمان کو پانچ دن کے جسمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ریک انصاف کے راہنمہ حماد اثر کا کہنا ہے کہ غیر فعل حکومت کو طول دینے کے لئے دن رات کوششیں جاری ہیں عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن بھی پارٹی بن چکا ہے روانہ سنواللہ ٹی وی پر آ کر دھمتیا دیتے ہیں حالات کنچول سے باہر ہیں انتخابات ہی مسائل کے حل کا واحد ذریعہ ہیں ملک میں تو صرف ایک عمران خان کا خوف اور وہم ہے اور دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ جو ایک غیر فعل مسلط حکومت ہے اس کو مزید مسلط رکھا جائے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور جس طریقے سے عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو پارٹیزن قرار دیا گیا ہے جس چیک سے لوگ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اگر آپ وہ کریں تو شاید رانہ سنواللہ این ممکن ہے کہ نکلے گا وہ ٹی وی پہ آکے دمکیاں دیتا ہے ایک انتخابات کرا کے منتخب حکومت لے کے آئیں جس میں استحکام ہو تو آپ کے حالات جو ہیں آپ ریپیئر اور ریکاوری ریکاوری اور آپ سٹیبلائزیشن کی طرف آپ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی چلی جائے گی این اور قانون جو ہے اگر اس کی پاسداری ہو جائے اور این اور قانون کے مطابق جو الیکشن کی ٹائم لینج دی گئی ہیں اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو پھر مفامت ہی مفامت ہے پھر استحکام ہی استحکام ہے ہماری کیا ڈیمانڈ ہے ہماری وہی ڈیمانڈ ہے جو باقی ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہوئے یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے میرا اور اس کو زیادتی نہیں سمجھا جائے صبح وزیر سن سعید گنی کا کہنا ہے کہ داروں کی ایک دوسری کے معاملات مداقرد ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس کے سماعت کو متنازع بنچ کے سامنے نہ رکھا جائے جب تنازعات سامنے آ جائیں تو قوم کا اعتماد مجروح ہوتا ہے فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ جائے سے وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے ہمارے ملک کی کہ جہاں بہت سارے ادارے اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے اداروں کے دائروں میں بداخلت کرتے ہیں اس میں عدالت بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی ایک بہت سینسٹیو آئینی ایشو اگر عدالت کے سامنے ہے تو اس کو کسی متنازع مخصوص بنچ کے سامنے نہ لگایا جائے اور تمام ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے اس قسم کے تضادات اگر سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے جو قوم کا اعتماد ہوتا ہے جوڈشری کے اوپر وہ مجروح ہوتا ہے صبح وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں آئین اور قانون کی ایسی بے توقیری کبھی نہیں دیکھی عمران خان نے ہمیشہ اپنی مرضے کی کبھی عدالت کے بولانے پر نہیں گئے پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب ملک میں فیصلہ طاقت کے زور پر ہوں گے وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں آئین قانون کی اس طریقے سے بے توقیری آج دن تک نہیں ہوئی پولیس والوں کی پٹائیاں کی گئیں جو قانون نافذ کرنے والے داروں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچائے گئے پنجاب کی ایک پی ٹی آئی کی لیڈر صاحب آپ جن کی آوڈیو لیک ہوئی لیکن کوئی عدالت سو موٹو نوٹس نہیں لے گی اس پر عدالتیں بلا رہی ہیں وہ عدالتوں میں جانے کیلئے تیار نہیں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی عدالتیں کہنے پہ نہیں گئے ہاں جب بھی گئے اپنی مرضی سے گئے اپنے موڈ کے حساب سے گئے اس ملک میں فیصلے صرف طاقتور طاقت کے ذریعے کر سکیں گے عباسی شہید ہاؤسپیٹل میں سیکیورٹی کے ناکس انتظامات پر احتجاجن آپی ڈی چھے رو سے بن ڈائریکٹر عباسی شہید ہاؤسپیٹل نے کی ایم سی حکام سے سیٹی وارڈنز کی جگہ نیجی سیکیورٹی گارڈز کی تائیناتی کا مطالبہ کر دیا کراچی سے علی مہدی کی ریپورٹ دیکھئے عباسی شہید اسپیٹل میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف اور اسپیٹل انتظامیہ کے ناکس سیکیورٹی انتظامات پر شدید تافزات ڈائریکٹر عباسی شہید اسپیٹل نے کی ایم سی حکام کو مراسلہ ارسال کر کے سیٹی وارڈنز کی جگہ اسپیٹل میں نیجی سیکیورٹی گارڈز کی تائیناتی کا مطالبہ کر دیا مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ 18 مارچ کو پیٹس آئی سی یو میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ایک سالہ بچے کے انتقال پر ہنگامہ ارائی کے خلاف احتجاجن اوپی ٹی چھٹے روز بھی بند رہی ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت پوز گریجویٹ طلبہ ایسی صورتحال میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لوگوں پر ڈاکٹرز پیرات کے دو بجے اٹیک ہوا تھا پورا ایک موہ 25 سے 30 لوگوں کا آیا تھا جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی ڈاکٹر کو حراسہ کیا تھا ہماری فیمیل ڈاکٹر کو حراسہ کیا گیا تھا 15 سے 20 افراد کی نشے کی حالت میں ایک موہب آئی تھی تو اس وجہ سے یہ پورا احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پراپر سیکیورٹی دی جائے اباسی شہید اسپتال میں اوپی ٹی کی بندش کے باعث مریضوں کو سکت مشکلات کا سامنا رہا ایڈمنسٹریٹر کراچی نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو جل اقدامات کی یقین دہانی کرا دی اوپی ٹی سمیت اسپتال کے دیگر شعبے فال لکنے کی بھی ہدایت کی جس پر اسپتال انتظامیہ نے آئندہ روز سے اوپی ٹی کی بحالی کا اندیا دے دیا